میں اس سوال یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں تو ظلم ہندوستان کر رہا ہے پاکستان میں یہ ظلم کون کر رہا ہے سابق وزیراعظم جو ملکی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر ہیں عمران خان ان کو پچھلے ایک مہینے میں جس طرح رکھا گیا آپ مجھے بتائیے کسی عام قیدی کے ساتھ بھی آپ یہ نہیں کر سکتے جو آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ کیا آپ نے ان کے سل کی بجلی بن کی آپ نے ان کو اپنے بنیادی حق یعنی اپنے وکلا اپنے گھر کے لوگوں اور اپنی سیاسی لیڈرشپ سے ملنے سے روکا سیکیورٹی کا بہانہ بنا کے کیا ایک نیوکلئر اسلامک سٹریٹ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے سابق وزیراعظم کو مناسب سیکیورٹی دے سکے صاحب ظاہر ہے کہ آپ کو ڈر تھا کہ عمران خان صاحب کہیں بڑے اتجاز کی کول نہ دے دیں اور آپ نے جو یہ چھپیسویں عائنی ترمیم کے ذریعے عائن پہ حملہ کیا ہے اور سپریم کورٹ پہ حملہ کیا ہے وہ کہیں ناکام نہ ہو جائے اس کام میں تو آپ کامیاب ہو گئے لیکن دنیا نے دیکھا کہ ایسی عائنی ترمیمیں کی گئیں جس کے لیے ممبران اسمبلی کو اٹھایا گیا ان کے گھر والوں کو اٹھایا گیا اور ان کے ضمیر کا بھی سعودے کیے گیا اور ان کے ساتھ زور زبردستی بھی کی گئی آج سے کافی دن پہلے نو ستمبر کی رات جب پارلیمنٹ سے پارلیمنٹیرنز کو اٹھایا گیا دس ستمبر کو قومی اسمبلی میں میں نے حق اعتجاج کے تحت اپنی صدا بلند کی اور اس کے بعد جب میں آیا ہے تو مجھے عمران خان صاحب سے نہیں ملنے دیا گیا آج ایک مہینے بعد میں آیا ہوں ہائی کورٹ پشاور چیف ہائی کورٹ اسلام آباد چیف جیسٹس صاحب کا آرڈر ہے آج پھر مجھے ملنے نہیں دیا میں یہ سوال بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ پکنڈ چوز کیوں کرتے ہیں آپ عمران خان صاحب سے ان کے ان لوگوں کو ملنے کیوں نہیں دیتے جن کی جوانیاں عمران خان صاحب کے ساتھ اس تحریک میں گزر گئی ہیں میں اندر جا کے جب باہر آتا ہوں میں کوئی فساد کی بات تو نہیں کرتا میں تو ہمیشہ اصلاح کی بات کرتا ہوں میں تو پاکستان کو بہتر کرنے کی بات کرتا ہوں پھر آپ کو مجھ سے کیا ڈر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جیسٹس کے آرڈر کے باوجود آج آپ نے ایک بار پھر مجھے ملنے نے دیا کوئی بات نہیں میں کل پھر آؤں گا جب تک عمران خان صاحب ہمارا لیڈر یہاں سے نکلتا نہیں ہے ہم آتے رہیں گے جب عمران خان صاحب نکل جائیں گے پھر آپ کو آپ کی اڈیالا جیل مبارک لیکن آج صبح بھی میں نے یہ بات کیا اور آج میڈیا کے سامنے اڈیالا جیل کے اس انگن میں یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں میں پاکستانیوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے تمام بیورکرات صاحب سے کہنا چاہتا ہوں تمام جٹ صاحبان تمام جنرل صاحبان کیا ادھر ظلم ہے جو بربریت ہے پاکستان کو ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ عمران خان نے لے رکھا ہے اور صرف تحریک انصاف نے باقی سب کی کوئی ذمہ داری نہیں آپ نے عمران خان صاحب کو دو سال سے حکومت سے نکالا ہوا ہے ساڑھے چار سو دنوں سے زیادہ ہو گئے ہیں جیل میں ڈالا ہوا ہے ان سے کسی کو ملنے نہیں دیتے ہماری حکومتیں آپ نے ختم کی ہیں تو اب چلالیں پھر پاکستان کیا چل رہے ہیں کیا پاکستان بہتر ہو رہا ہے کل جو ریپورٹ آئی ہے پاکستان دنیا میں ہر میدان میں پیچھے جا رہا ہے بدکشمتی سے ہمیں اس پہ خوشی نہیں ہے آپ انڈیکس دیکھ لیں لائنڈ جیسٹس کا پاکستان ایک سو بیالیس ملکوں میں ایک سو تیس کے بعد ہمارا نمبر آتا ہے شرم کی بات ہے ہم توقع رکھتے ہیں ہم توقع رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب گوبار آنے دیا جائے عدالت میں کچھ بھی نہیں ہے عدالت میں کوئی کیس ان پہ نہیں ان کا حق ہے کہ وہ باہر آئیں یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں علی معاپا پہ عزمہ معاپا پہ اور بشرا بی بی پہ کوئی ڈیل ہے کیا ڈیل ہے ایک شخص اگر نو مہینے جیل میں ہے اس پہ کوئی کیس ثابت نہیں ہو سکا خاتون ہے اہل خانہ ہے گریلو خاتون ہے سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے بشرا بی بی کا اگر عدالت سے ان کو زمانت مل کے وہ باہر آگئے تو یہ ڈیل ہے اگر یہ ڈیل ہے تو پھر یہ ساری عدالتیں بند کر دیں میں یہ سمجھتا ہوں قابل افسوس طرز عمل ہے اس حکومت کا اور ان کے ہینڈلرز کا پاکستان کو اگر آپ نے آگے چلانا ہے تو پاکستان کے نظام کو مضبوط کرنا ہوگا اور اس کے لئے آپ کو ملک کا سابق وزیراعظم باہر چاہیے قوم کو عمران خان کے علاوہ کسی اور شخص پہ اعتماد نہیں ہے دوسری بات جو نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں باوجود اس کے کہ چھبیسویں آئینی ترمیم پہ ہمیں اعتراضات ہیں اور اس پروسس کو ہم نہیں مانتے لیکن ہم نے ان کو ویلکم اس لئے کیا ہے اس توقعوں پہ کہ سپریم کورٹ کا جو وقار کم ہوا ہے جو اس کی طاقت کم ہوئی ہے جو ہم نے دیکھا ہے چھبیسویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو ذرب پڑی ہے ہم توقع رکھتے ہیں کہ نئے چیف جسٹس جناب یہیہ آفریدی صاحب آپ اور آپ کے نیچے جتنے بھی ہماری معزز عدلیہ ہے آپ سپیریر جوڈشری اور لوڈشری کا خیال رکھیں گے اور ان کے آزادی کو بحال کریں گے اس کام میں پوری قوم آپ کے ساتھ ہے لیکن بڑے بڑے چیلنجز ہیں جہاں قوم آپ کے لئے دعا گو بھی ہے وہاں قوم انصاف کی متلاشی ہے انتظار کر رہی ہے عرشت شریف کی شہید کی ماں چھے ججز جنہوں لیٹر لکھا تھا کہ ان کو بلیک مل کیا گیا اسناباد ہائی کورٹ کے وہ انتظار کرنے کے انصاف ہوگا آٹھ فروری کا الیکشن جو ڈاکہ پڑا ہم انتظار میں ہیں کہ اس میں انصاف ہو اور اس کی انویسٹیگیشن ہو اور اصل حقدار کو اس کا حق ملے قوم انتظار میں ہے کہ اس ملک میں جو ظلم ہوئے ہیں ماضی خیب اور بائید میں سپریم کورٹ اس میں انصاف کرنے میں اپنا کردار ادا کرے کسی فیور کے انتظار میں نہیں ہیں ہم صرف انصاف چاہتے ہیں اور آخر میں پھر یہ بات کرنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال کے دیکھ لیا ان کے پارٹی کو توڑ کے دیکھ لیا ان کے جماعت سے نشان کو چھین کے دیکھ لیا یہ نشان بھی ایک چیلنج ہے کہ طریق انصاف کا نشان واپس ملے آپ پاکستانی عوام سے نہیں جیت سکے عوام نے نشان چن چن کے اور اپنے علاقے کے ممبران کا پتہ کر کر کے ان کو کامیاب گیا اور ایک سو اسی کے قریب سیٹے ہمیں دیں میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان کو آپ نے اب چلانا ہے عمران خان صاحب کو بار لائیں یہ مزاق مزید نہیں چلے گا قوم اب اس جن کو مزید برداشت نہیں کرے گی خان صاحب کو بار آنا چاہیے اور طریق انصاف کا جو منڈیٹ ہے اس منڈیٹ کو واپس ملنا چاہیے تب یہ پاکستان چلے گا ورنہ فارم فورٹی سیون سے پاکستان نہیں چلنے والا 9 ستمبر کی رات جب پارلیمنٹ سے پارلیمنٹیرینز کو اٹھایا گیا 10 ستمبر کو قومی اسمبلی میں میں نے حق اعتجاج کے تحت اپنی صدا بلند کی اور اس کے بعد جب میں آیا تو مجھے عمران خان صاحب سے نہیں ملنے دیا گیا آج ایک مہینے بعد میں آیا ہوں ہائی کورٹ پشاور چیف ہائی کورٹ اسلام آباد چیف جیسٹس صاحب کا آرڈر ہے آج پھر مجھے ملنے نہیں دیا میں یہ سوال بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ پکن چوز کیوں کرتے ہیں آپ عمران خان صاحب سے ان کے ان لوگوں کو ملنے کیوں نہیں دیتے جن کی جوانیاں عمران خان صاحب کے ساتھ اس تحریک میں گزر گئی ہیں میں اندر جا کے جب باہر آتا ہوں میں کوئی فساد کی بات تو نہیں کرتا میں تو ہمیشہ اصلاح کی بات کرتا ہوں میں تو پاکستان کو بہتر کرنے کی بات کرتا ہوں پھر آپ کو مجھ سے کیا ڈر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جیسٹس کے آرڈر کے باوجود آج آپ نے ایک بار پھر مجھے ملنے نے دیا کوئی بات نہیں میں کل پھر آوں گا جب تک عمران خان صاحب ہمارا لیڈر یہاں سے نکلتا نہیں ہے ہم آتے رہیں گے جب عمران خان صاحب نکل جائیں گے پھر آپ کو آپ کی اڈیالا جیل مبارک